میں نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو سرکل کے کارڈ کے بارے میں بتایا تھا آج ہم ایک اور چیز کرنے جا رہے ہیں یہ ایک سرکل ہے اور اس سرکل کا سینٹر ہے اوہ سرکل کی اس بونڈری کو ہم سرکنفرنس کہتے ہیں یہ ہم نے اس سے پہلے کلاس میں پڑھا ہے تو اب ہم آج دیکھیں گے اگر ہم اس سرکل کی سرکنفرنس کے اوپر دو دو الگ الگ پوائنٹس لے لیں گے جیسے یہاں پر دو پوائنٹس میں نے لے ہوئے ہیں پوائنٹ پی اور پوائنٹ کیوں جو سرکنفرنس کا حصہ پی سے کیوں تک ہے اس کو ہم تھوڑا سا بولڈ کریں گے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک حصہ ہو گیا سرکنفرنس کا اور یہ باقی جو ہے یہ دوسرا حصہ ہے ٹھیک ہے نا یعنی سرکنفرنس کو سرکنفرنس کے اوپر اگر ہم دو پوائنٹس لے لیں گے تو دو پوائنٹس لینے سے سرکنفرنس کے دو حصے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ان دو حصوں کو ہم آرکس کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر یہ دو پوائنٹس ہم نے لے لیے تو اسے جو آرکس بنی ان میں سے جو چھوٹی آرک ہوگی اس کو ہم مائنر یعنی چھوٹا یا چھوٹی مائنر آرک کہتے ہیں چھوٹی بہتر رہے گا ٹھیک ہے نا چھوٹی آرک اسی طرح جو بڑی بڑا حصہ جو اس آرک کا ہے اس کو ہم میجر آرک کہتے ہیں تو یہاں پر ایک بات آپ نے اور سکھی مائنر کا اپوزٹ ہے میجر مائنر ہوا چھوٹا یا چھوٹی میجر ہوا بڑا یا بڑی ٹھیک ہے نا تو اب ہم اگر ہم ان دو پوئنٹس کو پی اور کیو کو جو ہم نے اس کی سرکنفرنس کے اوپر لے لیے ان کو ہم سنٹر کے ساتھ جوائن کریں گے یا ہم ایسا کہیں گے ان پوئنٹس کے تھو ہم ریڈیس ڈالیں گے یہاں سے ہم نے کیو تک ایک ریڈیس ڈالا یہاں سے پی تک ایک ریڈیس ڈالا ٹھیک ہے نا تو یہ جو دو ریڈیا ہے پہلی بات ہم نے پہلے سیکھی ہوئی ہے کہ یہ دونوں ریڈیا لینگت میں برابر ہوں گے ٹھیک ہے نا لیکن ان دو ریڈیا کی وجہ سے یا ان دو اس آرک کو ایک آرک کو سنٹر کے ساتھ ملانے کی وجہ سے سرکل کے دو حصے ہوگئے ایک یہ والا حصہ ٹھیک جس کو میں نے تھوڑا سا کلر کیا ہوا ہے اور دوسرا یہ والا حصہ جو میں نے آئیسے ہی رکھا یہ دو حصے جو ہیں ان حصوں کو یا کوئی سرکل کا سرکل کے اوپر سرکل کو جو ریڈیا اگر ہم سرکل کے دو ریڈیا جوائن کریں گے اس وجہ سے جوائن کرنے کی وجہ سے سرکل کے حصے ہو جاتے ہیں دو حصے ہو جاتے ہیں ان حصوں کو ہم سیکٹرز کہتے ہیں کہہ کہتے ہیں سیکٹر تو یہ اس کا ایک سیکٹر ہوا یہ اس کا دوسرا سیکٹر ہوا ٹھیک ہے نا یہ سیکٹر یہ بھی ایک سیکٹر ہوا ان سیکٹرز میں بھی ایک چھوٹا ہے اور دوسرا بڑا ہے چھوٹے کو ہم مائنر سیکٹر کہیں گے یہ ہو گیا مائنر سیکٹر یہ ہو گیا میجر سیکٹر تو آرک سرکنفرنس کا ایک حصہ آرک چھوٹی والی آرک کو ہم مائنر آرک کہیں گے بڑی والی آرک کو میجر آرک آرک کے دو اینڈ پوائنٹس کو سنٹر کے ساتھ ملانے سے سرکل کے جو دو حصے ہو جاتے ہیں ان کو ہم سیکٹرز کہتے ہیں چھوٹی سیکٹر چھوٹی سیکٹر کو ہم مائنر سیکٹر کہیں گے بڑے سیکٹر کو میجر سیکٹر کہیں گے امید ہے آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوگی شکریہ